ہیلو دوستو دوستو آپ نے یہاں کاوات تو ضرور سنی ہوگی کہ گدھ کی فرتی چیل کی نگاہیں اور باز کا جھپٹا کبھی نہ کبھی آپ کے من میں یہاں خیال ضرور آیا ہوگا کہ آکر چیل گدھ اور باز میں کیا انتر ہے ان تینوں پکشی میں کون سب سے زیادہ طاقتور پکشی ہے تو دوستو یہاں سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاشٹ تک دھیان سے دیکھیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پہلے بات کرتے ہیں گدھ کی گدھ کو انگلیس میں والچر کہا جاتا ہے دوستو ان تینوں پکشیوں میں گدھ سب سے بدصورت پکشی ہے گدھ مرے ہوئے جانوروں کا ماس کھانے والے جانوروں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے زیادہ تر گدھ مرے ہوئے جانوروں کو ہی کھاتے ہیں دوستو کہتے ہیں گدھ بہت ہی پھرتیلے ہوتے ہیں کچھ انومان کے انسار گدھ کی نگاہیں پھرتیوی سے چار مل مجھائی سے بھی تین فٹ تک کی چیز کو آسانی سے دیکھ لیتی ہیں دوستو گدھ کے سونگنے کی چھمتہ بھی بہت تیز ہوتی ہے ترکی والچر کے نام سے جانے والے گدھ کے پاس سب سے تیز سونگنے والی چھمتہ ہوتی ہے ترکی والچر بہت دور سے مرے ہوئے جانور کی گندھ کو سونگ لیتے ہیں دوستو گدھ کی دنیا میں بہت ساری پھر جاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن گدھ کی پھر جاتیوں کو دو بھاگوں میں بارٹا گیا ہے پہلے نمبر پر ہے اولڈ ورلڈ والچر یہاں گدھ یوروپ ایشیا اور افریقہ میں زیادہ در پائی جاتے ہیں اور نمبر دو پر ہے نیو ورلڈ والچر یہاں گدھ کے اول نورٹ اور ساوڈ افریقہ میں ہی پائی جاتے ہیں دوستو گدھ کے وزن کی اگر بات کی جائے تو گدھ کی الگ الگ پھر جاتی کا انوسار گدھ کا وزن لگ بگ پانچ کلو گرام سے چودہ کلو گرام تک ہو سکتا ہے گدھ کی لمبائی بھی پھر جاتیوں کا انوسار ڈیڑھ میٹر سے ڈائی میٹر تک ہو جاتی ہے دوستو گدھ کے پنجے اور چونچ چیل اور باز کے مقابلے کافی کمزور ہوتے ہیں کیونکہ برگرتی نے گدھ کو گلے اور سڑے ہوئے ماس کھانے والا ہی پکشی بنایا ہے گدھ سب سے اونچی اڑان بھرنے والا پکشی مانا جاتا ہے گدھ کی سب سے اونچی اڑان کو 37,000 فٹ کی اونچائی پر ریکوڈ کیا گیا تھا جب اس کو ایک ہوای جہاز سے دیکھا گیا تھا یہ اونچائی بہت زیادہ ہے اتنی اونچائی پر تو اکسیجن کی کمی سے زیادہ تار پکشی مر بھی جاتے ہیں گدھ کی اڑنے کی رفتار 60 کلومیٹر پردی گھنٹے کی ہوتی ہے گدھ ہوا کی دشا میں ہی اڑتے رہتے ہیں جس سے ان کی انرجی ویسٹ نہیں ہوتی ہے دوستو گدھ بھوجن کی تلاش میں کئی ہزار کلومیٹر کی دوری بھی تیہ کر سکتے ہیں گدھ زیادہ تار جھنڈ بنا کر ہی رہنا پسند کرتے ہیں گدھ کوئی بھی گندی یا گھنونی چیز کھانے سے نہیں اچھ کے چاہتے ہیں گدھ مرے ہوئے جانوروں کو کھا کر سنکرمہ کو اور بیماریوں کو پھیلنے سے روکتے ہیں اس لیے گدھ کو پریا ورال کا سفائی کرمی بھی کہا جاتا ہے دوستو ویسے تو گدھ سڑا ہوا ماس اور مرشہو کو کھانے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں لیکن دوستو سبھی گدھ سڑا ہوا ماس نہیں کھاتے ہیں دوستو پاملٹ گدھ اکروٹھ انجیر پھل مسلی اور کبھی کبھی چھوٹے بکشیوں کو بھی کھا جاتے ہیں بی ایڈیڈ گدھ پوری دنیا میں ایک ماتر ایسے گدھ ہیں جو اپنے کھانے میں ماس کے ساتھ 80% ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں دوستو ان کے پیٹھ کا عملی اتنا زیادہ شکتی شالی ہوتا ہے کہ ہڈیوں تک کو آسانی سے پچھا جیتا ہے دوستو زیادہ تر گدھ تو دیکھنے میں بدصورت ہی ہوتے ہیں لیکن دوستو گدھ کی سب سے خوبصورت پھر جاتی میں کینگ والچل پھر جاتی آتی ہے گدھ زیادہ تر اونچھے پیڑو پاری اپنا گھونسلہ بناتے ہیں مادہ گدھ گھونسلے میں دو یا تین انڈے دیتی ہے دوستو گدھ کے جیونکال کی بات کی جائے تو ان کا جیون ان کی برجاتی پر نیربر کرتا ہے بلیک والچر کا جیون سب سے کم ہوتا ہے جو لگ بگ دس سال تک کا ہوتا ہے اور کنگ والچر کا جیونکال کم سے کم تیس سال تک کا ہوتا ہے دوستو گدھ کا اشتیت ہمارے لیے بہت معینے رکھتا ہے کیونکہ گدھ ہمارے آس پاس موجود گندگی کو ختم کرتا ہے لیکن موسم اور پرنے اونل کا بدلاؤ اور انسانہ دوارہ ان کا شکار ہونے کا کاران گدھ اب بہت کم بچے ہوئے ہیں دوستو نمبر دو پر بات کرتے ہیں باز کی باز کو انگلیش میں ہوق کہا جاتا ہے باز ایک بہت ہی خونکھار قسم کا پکشی ہوتا ہے باز چھوڑے جانوروں کو اپنا شکار بنانا پسند کرتا ہے باز بہت ہی تیز گتی سے اڑنے والا پکشی ہے اور پلک جھپکتے ہی اپنے شکار کو ساتھ اڑا لے جاتے ہیں باز کی اڑنے کی رفتار لگ بگ تین سو پچاس کلومیٹر پٹی گھنٹے کی ہوتی ہے یہاں اس ویڈ چیل اور گدھ کے مقابلے کافی زیادہ ہوتی ہے باز گدھ اور چیل کے مقابلے سائز میں چھوڑے ہوتے ہیں باز کیول قریب تین کلو وزنی ہی ہوتے ہیں باز اپنے لمبے پنک اور کم وزنی ہونے کے کاران زیادہ سمیں تک آسمان میں اڑ سکتا ہے باز آسمان میں گلارٹی مارتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں پوری دنیا میں باز کی لگ بگ دوہزار پٹ جاتیاں پائی جاتی ہیں جو الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں باز اپنے مضبوط پیروں کی وجہ سے زمین پر بھی تیز گدی سے دھوڑ سکتا ہے دوستو باز زیادہ چھوڑے جنواروں کو ہی شکار کرنا پسند کرتے ہیں جیسے چوہا چھوڑے ساپ چھوڑے خرگوش آدھی دوستو باز اپنا گھونسلہ پہاڑوں چٹانوں پیوڑوں اور کبھی کبھی تو زمین پر بھی گھونسلہ بنا لیتے ہیں مادہ باز گھونسلے میں ہی اپنے انڈے دیتی ہے پھر دونوں مادہ پتہ مل کر اپنے بچوں کی دیکھ بال کرتے ہیں دوستو اگر بات کی جائے باز کے جیونکال کی تو باز کا جیونکال لگ بگ سترہ وش تک کا ہو جاتا ہے باز چھیل پھر جاتی کے ہی شکاری پکشی ہوتے ہیں لیکن چھیل کے مقابلے باز کم شکتی شالی ہوتے ہیں دوستو نمبر تین پر بات کرتے ہیں چھیل کی چھیل کو انگلیش میں اگل بھی کہا جاتا ہے چھیل کو کئی جگہ پر گھرون بھی کہا جاتا ہے دوستو چھیل ایک ایسا پکشی ہے جو اپنی تیز نگاہ ہے اپنے جھبٹے اور اپنی شکتی کیلئے جانا جاتا ہے چھیل کی دنیا میں لگ بگ ساٹھ پھر جاتیاں موجود ہیں چھیل کے والا انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر پوری دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں چھیل لگ بگ دو فٹ لمبا پکشی ہے چھیل کی پونچ لمبی ہوتی ہے چھیل گد کی تلہ میں چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں چھیل کا بزن آلگ آلگ پھر جاتیوں کا نسار دو سو پچاس کلو گرام سے چھے کلو گرام تک ہو سکتا ہے دوستو چھیل ایک بیادی آکرمک پکشی ہے چھیل کی چونچ اور پنجے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں چھیل کا رنگ بھی پھر جاتی کے انسار آلگ آلگ ہوتا ہے چھیل اتنے زیادہ شکتی شالی ہوتے ہیں کہ یہ اپنے سے دگنے وزنے شکار کو بھی لے کر آسانی سے اڑ سکتے ہیں دوستو مانا جاتا ہے کہ چھیل کی نگاہیں بہت تھیز ہوتی ہیں کہا جاتا ہے اگر چھیل جیسی نگاہیں انسان کے پاس ہوں تو دس منزل اوپر سے بھی چیٹی کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے دوستو آپ نے یہ ڈائیلوگ تو سنا ہی ہوگا اب یہ اندھا کسے کہہ رہا ہے سالے چھیل کی نگاہ میری یہ ڈائیلوگ آپ کو کیسے لگتا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں آکے مجھے ضرور بتانا چھیل اڑنے میں بھی کافی ماہر ہوتے ہیں یہیں قریب 12000 فٹ کی اونچائی تک اڑ سکتے ہیں گولڈن ایگل نام کی پیر جاتی قریب 320 کلومیٹر پیردی گھنٹے کے رفتار سے اڑ سکتی ہے چھیل کے پنجے بہتی مضبوط اور نکیلے ہوتے ہیں جس سے یہاں اپنے شکار کو اچھے سے پکڑ لیتے ہیں اور چیرپا کر دیتے ہیں دوستو چھیل کا شکار کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ہوا میں اڑ کر ہی اپنے شکار کو ڈھونڈتے ہیں اور شکار دیکھتے ہی ایک دم سے جھپٹا مار دیتے ہیں اور شکار کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر کسی ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں اس کو مار کر آسانی سے کھا سکیں چیل زیادہ تر ساپ چھوٹے پکشی اور مچھلی کو ہی اپنا شکار بناتے ہیں چیل اپنا گھونسلہ اونچے پیڑوں اور اونچے چھٹانوں پر ہی بناتے ہیں کبھی کبھی چیل دوسرے پکشیوں کے گھونسلے پر ہی اپنا قبضہ کر لیتے ہیں مادہ چیل ہی بچوں کو اڑنا سکھاتی ہے دوستو جب ماں کو یہاں لگتا ہے کہ بچے اڑنے لائک ہو گئے ہیں تو مادہ چیل اپنے بچوں کو پکڑ کر آسمان میں چھوڑ دیتی ہے اور ساتھ ہی خود بھی اڑتی ہے اور جیسے ہی بچہ گرنے والا ہوتا ہے تو پھر سے اس کو پکڑ لیتی ہے وہ ایسا جب تک کرتی ہے جب تک بچہ اڑنا نہیں سیکھ جاتا دوستو ہے نا کافی عجیب طریقہ بچوں کو ٹرننگ دینے کا دوستو چیل کی عمر الگ الگ پر جاتی کا انصار چالیس سال سے لے کر ستر سال تک ہو جاتی ہے دوستو دیکھنے میں چیل جتنے شکتی شالی اور خوبصورت لگتے ہیں اتنا ہی لائپ اسٹائل بھی کافی آلشان ہوتا ہے دوستو چیل کو سبھی چڑیوں کا راجہ بھی کہا جاتا ہے کئی جگہ پر تو چیل کو اس کے اسٹائل کی وجہ سے بھی پالا جاتا ہے دوستو ویڈیو کیسی لگی اور ان تینوں پکشیوں میں سا آپ کو کونسا پکشی سب سے زیادہ پسند ہے نیچے کمنٹ بوکس میں آکے مجھے ضرور بتانا ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو ایک لائک ضرور کرنا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لاشت تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جائے ہند